قرآن و حدیث کے روشنی میں بتائی کہ ڈاڑی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ڈاڑی بڑھاؤ اور موچیں ترشواؤ اب ڈاڑی کتنی بڑی ہونی چاہیے حدیثوں میں ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب صاحبہ نے دیکھا تو دیکھا کہ آپ کی ڈاڑی اتنی تھی کہ جو سینے کو گھیرے ہوئی کہنی سینہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا ڈاڑی سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک فیل ہے وہ اپنی ڈاڑی کو مٹھی میں پکڑ کر اور مٹھی کے بہار جتنے بال آئیں وہ ان کو تراج دیا کرتے اس لئے کہا گیا کہ ڈاڑی رکھنا واجب ہے سنت و عرف میں کہا جاتا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس فیل سے یہ پتہ لگا کہ ڈاڑی اتنی بڑی ہو کہ ایک قبضہ یعنی مٹھی بھر ہونی چاہیے ڈاڑی کو مٹھی میں پکڑ کر جو بال اضافی رہ جائیں ان کو کاٹھنے میں حرج نہیں تو گویا ایک قبضہ ایک مٹھی ڈاڑی ہونی چاہیے تب یہ واجب اور سنت